اسے کتاب سے مطالق مزید بات کریں گے وجہت سعید خان ہمیں جوائن کریں آپ نے بہت مدد کی شاید افریدی کی اس کتاب کو مرتب کرنے میں جانا چاہرے آپ سے کہ لالا آن سکرین اور گراؤنڈ یہاں پر تو بہت اگریسیف دکھائی دیتے ہیں عام زندگی میں کیسے ہیں آپ کا تجزیہ کیا ہے ان کے حوالے سے اسلام علیکم لالا عام زندگی میں بھی بھی ویسے ہیں جیسے وہ گراؤنڈ میں ہیں ایموشنل ہیں اور چارجڈ اپ ہیں اور کافی اسے ایموشنل ہیں لالا کو ایک جگہ ٹکا کے بٹھانا اور لالا کے ساتھ کئی گھنٹوں تک ریکارڈیڈ نوٹس لینہ اور انٹریو کرنا بٹ یہ ہماری کتاب کا اہم ایک حصہ تھا دو دھائی سال سے جو ہم لکھتے آرہے ہیں ایڈیٹ کرتے آرہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے آرہے ہیں it's been difficult he's a complicated man but then again he's لالا انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ حصہ بحیثیت ایک رپورٹر ایک بائیوگریفر ضروری تھا اور ان کی بھی میرا خواہل ہے میرے لیے کافی انہوں نے سبر کا انہوں نے سبر کا مظاہرہ کیا میں نے بھی کافی پیشنس دکھائی but ultimately ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے لالا is a is a hell of a character to write a biography on and I'm very proud of this collaboration اب تک تو ہم نے یہی سنتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ کہ شاہد خان آفریدی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ ہم نے اب تک تو یہی دیکھا پڑا کہ وہ خواتین سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ریزورو رہتے ہیں اتنے شرمیلے مزاج کی ہیں وہ جی لالا کا خواتین سے ہاتھ نہ ملانا تو صرف ایک چھوٹا ساؤن کی جو ایک innate conservatism ہے of course وہ پشتون ہیں اور مطلب اللہ والا آدمی ہیں دینی آدمی ہیں ہاتھ ملانے سے کسی کا conservatism judge کرنا یا کسی کا character judge کرنا میرا خواہرہ ہے غیر مناسب ہے وہ اس کی جب آپ کتاب پڑھیں گے جو مجھے امید ہے آپ بلکل سٹوز میں جا کے لیں آگے یہ بلک سٹوز میں آن لائن order کریں دستی پڑھیں اور شیئر کریں کہ اس میں کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مذہبی وہ کتنا ہے اور دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کے چلتا ہے اور یاروں کا یار اور دشمنوں کا دشمن اسے کیوں کہاں گا پہ اور is it all about cricket یا کچھ نیجی زندگی سے مطالق بھی اس میں بات کی ہوئی ہے یا نہیں کچھ اپنا personal experience سے مطالق بات یہ بھی ہے کتاب کا حصہ آجی دل پھینک تو ہر نوجوان کرکٹر کچھ حد تک ہوتا ہے اور لالا نے جو اپنے پارٹی یئرز ہیں ان کو ڈسکرائب کیا ہے بتایا ہے اور اس پہ جو ڈانٹے پڑی ہیں کپتانوں سے نائٹ آؤٹ کرنے پہ وغیرہ وہ بھی بتایا ہے جو ان کے سٹاکرز رہے ہیں جو ان کے پیچھے خواتین جو ہیں دیگر ایجز کی جو بھاگتی رہی ہیں آج کچھ آج تک بھی ان کے پیچھے ان کے میچز پہ آتی ہیں بیس بیس سال سے آ رہی ہیں ان کے گھر تک جو خواتین پہنچ گئی ہیں دولنبل کے پورا نکاح کے لیے تیاری کر کے وہ سب کس سے بتائے ہیں کچھ کچھ بھی ہو جاتی ہیں جاوید میاںدہ چاہتے ہیں دونوں کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا تھوڑی چپکلش ہو گئی تھی پھر اس کے بعد میں صلح ہو گئی دوستی ہو گئی اب یہ سارے معاملہ دوبارہ سے سب کے سامنے آئیں گے یہ جملے جو اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جو ہمیں اب معلوم ہو رہا ہے اس سے تو تعلقات مزید بگڑ نہیں جائیں گے ایک بار پھر سے کچھ گڑھ بڑ تو نہیں ہو جائے گی ہاں جعوید نیعداد کے ساتھ لالا کی اپس ان ڈاؤنز جو رہی ہیں اس کو لالا نے اس کتاب میں صحیح طرح بریک ڈاؤن کیا ہے ایک طرف جعوید بھائی کی تنقید کی ہے وہ قصے سنائے ہیں جس سے لالا بہت ہرٹ ہوئے ہیں ایک مسئول کے ساتھ جب وہ اپنے انڈیا کے ساتھ ان کا پہلا ڈیبیو ٹیسٹ تھا انہوں نے اوپن کرنا تھا اور جعوید بھائی نے انہیں نیٹ پریکٹس نہیں دی اور پھر بھی لالا نے اگلے دن جا کے سنچری کر لی اور سنچری کے بعد پیسنٹیشن سرمانی سے پہلے جعوید بھائی نے لالا کو بکول لالا کے کہا کہ مجھے کریٹ ضرور دینا اور اس لیے جب ایک جوان بچے کے ساتھ آپ یہ کرتے ہو تو وہ ہرٹ ہوتا ہے اس سے یہ یاد رہتا ہے اور انہوں نے ایک قصہ سنایا مرساد ساتھ جعوید بھائی جس قسم کی ہیرو گزرے ہیں اتنی بڑی انسپیریشن گزرے ہیں لالا کے لیے جعوید بھائی کا شارجہ والا چھکا جس کے بیسز پہ لالا کہتا ہے میں نے اپنا بلہ اٹھایا پہلی بھائی میں نے ہٹ آؤٹ کرنا شروع کیا از ای نیشنل سٹریک آف بھائی میں نے ریلائز کیا کہ ای کان بھی لائک جعوید نیالاد اس ویل تو وہ بھی ہیرو بھی ہیں تو جیسے ایک بچہ اپنے بڑے بھائی سے خفا بھی ہوتا ہے اور پش بھی ہوتا ہے تو ویسے جعوید بھائی کو لالا نے ٹویٹ کیا اور ویسے دیگر جو ان کے کالیگز ہیں چاہے وہ وکار یونس صاحب ہوں چاہے دیگر اور جو اس کے کالیگز ہیں چھوٹے بڑے سینئر جونئر ان کے بارے میں بھی ایسی بات کی سلمان بڑھ کی سپاٹ فکسنگ پر تنقید کی ہے مگر اسے یہ بھی کہا ہے کہ میرا میں اسے گروم کر رہا تھا اس سے بہت مجھے امیدیں تھیں کیونکہ بڑے عرصے بعد ایک پڑا لکھا ایک ویل سپوکن ویل ایجوکیٹڈ لڑکا آیا تھا پاکستان کرکٹ میں مگر دیکھیں اس نے کیا کیا تو اچھا عبدالرزاق کو آمیر سلمان آصف ان پر شک کیسے ہوا کیا عبدالرزاق صاحب کی بات ہوئی شایدہ فریدی سے ایسا بتایا انہوں نے آپ کو جی بے شک یہ جو سپاٹ فکسنگ کی جو انسائیڈ کہانی ہے بہت انٹریسٹنگ ہے بہت ڈیٹیل طریقے سے لالہ نے سمجھائی ہے کہ لالہ کے پاس وہ دستاویزات وہ ڈیٹا کیسے آیا جس سے مظر مجید پہ انہیں شک انہیں شک ہوا پھر سلمان بٹن کمپنی پہ شک ہوا پھر یہ ڈیٹا کوچ کے پاس اور سینئر مینجمنٹ کے پاس لے کے گئے اور انہوں نے نظرانداز کر دیا انہوں نے اگنور کیا لالہ کو ایک بار نہیں بلکہ جب سیریز شروع ہو گئی پھر سے لالہ وہ ڈیٹا لے کی گیا یہ ڈیٹا ان کے پاس پہنچا کیسے ڈیٹا ایک فون جو خراب ہوا سری لنکا میں خراب ہوا پھر وہ لنڈن میں ریپیر ہوا اور پھر وہ ریپیر شاپ سے ڈیٹا لالہ کے پاس کیسے آیا اس میں ایک سسپنس بھی ہے اس میں ایک سویل بھی ہے ایک ڈیٹیکٹیو نوول والی کہانی بھی ہے ایک سپائی نوول والی اس میں پرسرار ایلمنٹس بھی ہیں کتاب آپ نے مرتب کیے اور بالکل ایسے کیے جیسے آپ نے کوئی نا مووی بنائی ہو اس کے اندر آپ نے سب کچھ رکھا ہے اور حد تو یہ کہ آخر میں وجہ سہید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس میں سسپنس کو بھی جگہ دی ہوئی ہے اور اب اس کتاب کے اوپر جب بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آن لائن پڑھئے یا جا کر خریدئے اس کتاب کو پڑھئے ضرور کتابیں پڑھنی ویسے بھی چاہیے تو زیادہ مزہ تب ہی آئے گا آپ کو بھی تفسرہ فرمانے میں اگر آپ کتاب پڑھ لیں گے خرید لیجئے پڑھ ڈالیے